نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت رب نے خود کی ہے حضور کی سنت کی حفاظت رب نے خود کی ہے آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت رب نے ہمیشہ خود کی ہے اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ یہ غالب رہے گا اور مفتی صاحب کے ذریعے آہل سنت و جماعت کو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ملنے والی ہے سنی قوم انتظار کرے منور علی ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پہ فائرنگ کی گئی ڈائریکٹ گولیاں ماری گئیں اور چار لاشیں گرادی گئیں سینکنوں لوگ زخمی کر دئیے گئے اس سے تو لگتا ہے کہ اگر ملاد کے جلوس پہ اس قدر تشدد ہوا ہے تو اس کا صرف مقصدی ہو سکتا ہے کہ آہل سنت و جماعت کو اور تحریک لبیگ کو بغاوت پہ اکسایا جائے اور آہل سنت و جماعت کو اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کیا جائے اور ملک میں دنگا فساد کروایا جائے آخر یہ کون قوتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں اور کیا اس کے مقاصد میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح ظلم و تشدد کر کے ان کے جذبات کو اُبھارا جائے پھر ان کو روڈ پہ لا کے دوبارہ کل ادم قرار دیا جائے دہشتگرل قرار دیا جائے اور مفتی منیب الرحمن صاحب لاہور تشریف لائے چکے ہیں تو کیا لاہور میں کوئی بڑا ہونے والا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ آقا علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ اہلِ کفر کو تو کسی صورت بھی بھاتی نہیں لہٰذا اہلِ کفر ہمیشہ سے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے خلاف حضور کی اس سنت مبارکہ کے خلاف نبر دازمہ رہے اور وہ اپنے حربیں استعمال کرتے رہے ہر دور میں اس کی تظلیل کی کوشش کی گئی اس کی توہین کی کوشش کی گئی اسلامی تشخص کو مٹانے کی کوشش کی گئی بلکہ یہاں تک انویسٹمنٹ کی گئی مسلمانوں پر کہ مسلمان داڑی رکھنا اپنے لیے شرمندگی سمجھنے لگے سر ڈھاپنا اپنے لیے شرمندگی سمجھنے لگے اسلامی لباس پہننا سادگی میں رہنا اپنے لیے شرمندگی سمجھنے لگے اور حالات یہاں تک پیدا کر دئیے گئے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹروزر سے آگے بڑھ کے نکر پہننے کو اپنے لیے احزاز سمجھنے لگے انگریزوں کی طرح جو ہے وہ سائیڈوں سے بال کٹوا کے سر پہ جیسے وہ جانوروں کے سر پہ مطلب وہ ہوتے ہیں اس طرح کے بال رکھنے لگے اور اسے اپنے لیے احزاز اور فخر سمجھنے لگے لیکن اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحر پہ نازل کیے گئے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے فرمایا معبوب یہ کلام اللہ ہم نے آپ کے سینہ اقدس پہ اتارا ہے اس کی حفاظت ہم خود کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت رب نے خود کی ہے حضور کی سنت کی حفاظت رب نے خود کی ہے آقا علیہ السلام کے دین کی حفاظت رب نے ہمیشہ خود کی ہے بڑے بڑے دور آئے بڑے بڑی سالشیں اسلام کے خلاف کی جاتی رہیں اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور انشاءاللہ یہ غالب رہے گا رہی یہ بات کہ یہ جو کچھ کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہی تھا جس صرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں اولیاء اللہ کے پیروکار ہیں بذرگان دین کے ماننے والے ہیں ان کو مشتعل کیا جائے ان کو جو ہے وہ روڑوں پہ لائے جائے ان کو سڑکوں پہ لائے جائے اور پھر ملک کامن ایک دفعہ تباہ کیا جائے یقیناً اس میں بیرونی قوت ملوث ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس میں تاغوتی قوت ملوث ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن انشاءاللہ رب اپنے محبوب کے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا رب اپنے محبوب کے غلاموں کو کبھی بے آسرہ نہیں ہونے دیتا رب اپنے محبوب کے غلاموں کی کبھی کنڈ نہیں لگنے دیتا انشاءاللہ تعالیٰ ڈیڑھ ہزار سالہ تاریخ میں اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی کنڈ نہیں لگنے دی ان کو کبھی بیاثرہ نہیں ہونے دیا انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام قیامت تک بھی بیاثرہ نہیں ہوں گے کفر کرتا رہے جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی سادشیں کھیلے کھل کھیلے جو کچھ کر سکتا ہے کر کے دیکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس امت کے دل سے نہیں نکالی جا سکتی حضور کا پیار حضور کا عشق اس امت کے دل سے نہیں نکالا جا سکتا رہی بات مفتی منیب الرحمن صاحب تو مفتی منیب الرحمن صاحب آل سنت کے ماتے کا جمر ہے مفتی منیب الرحمن صاحب آل سنت کے سر کا تاج ہیں وہ ہمیشہ امن کا پیغام لے کے آئے ہیں انہی کی قربانیوں کی وجہ سے اور انہی کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے پاکستان میں بڑے بڑے مختلف بڑے بڑے مشکل مواقع پہ بھی اللہ رب العالمین نے ملک کو سلامت رکھا ہے مفتی صاحب تشریف لائے ہیں ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور مفتی صاحب کے ذریعے آہل سنت و جماعت کو ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ملنے والی ہے انشاءاللہ سنی قوم انتظار کرے اللہ رب العالمین خیر کا وقت لانے والا ہے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ